کہ مہنگائی نے غریب عوام کی کمر توڑ دی گیارہ سبزیوں کی قیمت میں مزید اضافہ پیانس دو سو ستر ٹیمارٹر اسی روپے اور ادرک چار سو ساٹھ روپے فی کلو بیچا جا رہا ہے پھلوں کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں سیف تین سو پچاس روپے فی کلو جبکہ کیلہ ایک سو پچاس روپے فی درچند فیروک کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں اینجی عبدالقادر اگاہ کیجئے گا آج بلکل آج جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکالی نشنہ میں جاری کیے گئے ہیں سبزیوں اور پھلوں کے سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور متعدد سبزیاں جو ہیں مہنگی کر دی گئیں جس نے آج جن سبزیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اس میں لیمو جو ہے وہ چولہ روپے مہنگا کر کے ستر روپے مکرے کیا گیا لیکن مارکیٹ میں سو روپے تھی کلو تک کیا گیا رہا ہے لیکن مارکیٹ میں سو روپے تھی کلو تکzego سرکاری ریلیس میں قیمت میں حکم کر رکھیں گیا لیکن مارکیٹ میں متعدد س植یوں کو منتять lav Ц Sarcompli تھی کلو کر جو کلو تک کر کر کے سوانتٹھ روپے مکرے لیکن مارکیٹ میں نبزِ روپے تھی کلو تک پھلaletے روپے تحت کر رخے کر رکھیں گئے لیکن نبزے روپے تھی کلو گیا روح کی جاری ہے ہم Experimente روح کی گئے لیکن مارکٹ میں ساتھ lines خول کو بھی دو روپے زادت کے بعد بتیس روپے مرکتی بھی مٹر کی خاطر بھی مکتر نہیں لیگتی آہ تیکھبلوں کی حوالے سے بات کی جائے تو سیڈ کا لپنو دو سو پچھن را پر را کیا گیا لیکن مارکٹس میں تھین سو پچھاس را پی کلو تک کیا جارہ 회 تک کلو تک کی جاری ہے مسمی ایک سو تیس روپے لیکن مارکیٹ میں دوبھنے داموں دو سو ساٹھ روپے لیکن اسی طرح کیمی کی صورتحال بھی ایک سو تیس روپے لیکن مارکیٹ میں دو سو ساٹھ روپے لیکن مقرق کیا گیا گیا لیکن امروت کی ف١ر کے براق سو روپے لیکن کی جاری ہے انتظامیہ کی جانب سے روزانہ کی دنیا پر صورت سویرے سبزیوں اور پھلوں کے سرکاری نکنا میں جاری کیا جاتے ہیں تاکہ شہریوں کو انہیں نکناموں کے مطابق جو سبزیوں اور پھل فروت کی جائیں لیکن مارکیٹ کی صورتحال اس کے براغس ہے اور مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں سرکاری نکناموں سے زائد وصول کی جاری ہیں جی ٹھیک ہے عبدالقادر آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر عثمان انور کو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب تائینات کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے عثمان انور کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عثمان انور بطور اڈیشنل آئیچی موچے بے پولیس فرائز انجام دے رہے تھے عثمان انور کا شمار پاکستان پولیس سرویس کے انتہائی پرفیشنل ایماندار اور فرس شناس افسران میں ہوتا ہے عثمان انور کا تعلق پاکستان پولیس سرویس کے تائیسوے قومن سے ہے انہوں نے انیس سو پچانوے میں بطور اے ایس پی پولیس سرویس جوائن کی تھی آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمان انور کو انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب تائینات کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت نے عثمان انور کی تائیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا عثمان انور بطور اڈیشنل آئیچی موچے بے پولیس فرائز انجام دے رہے تھے بجلی کا شرڈ ڈاؤن لاہور کی اورنس ٹرین کا پیہ بھی رکیا میس ٹرانزٹ آثورٹی کے پاس کوئی بیک اپ انتظام نہ ہونے کا انکشاف شرڈ ڈاؤن کے بائیس ٹرین کے سٹیشنز پر مسافروں کا داخلہ بند کر دیا گیا زینہ لابدین کی ریپورٹ میں تفصیلات دیکھئے بجلی کا شرڈ ڈاؤن سرکاری اداروں کی ناکز حکمت اعملی آیاں ہو گئی بجلی کی سپلائی نہ ہونے کے باعث اورنس ٹرین کا پیہ جام ہو گیا کئی گھنٹے اورنس ٹرین ٹریک پر کھڑی رہی مسافر پریشانی کا شکار رہے اورنس ٹرین کو چلانے کے لیے کوئی بیک اپ انتظام نہ ہونے کا انکشاف اورنس ٹرین کو بجلی کی سپلائی دینے کے لیے آٹھ گریڈ سٹیشن تعمیر کیا جانے تھے اورنس ٹرین کے لیے صرف چھے گریڈ سٹیشن تعمیر کیا گئے دو فال نہ ہو سکے بجلی کا شٹ ڈاؤن ہونے سے اپریشنل گریڈ سٹیشن بند ہو گئے اورنس ٹرین بند ہونے سے مسافروں کا اورنس ٹرین پر داخلہ بند کر دیا گیا ٹرین میں سوار مسافروں کو بھی سٹیشن سے باحفاظت باہر نکال دیا گیا جی ایم اپریشنز میس ٹرانزٹ ایتھورٹی عزیز شاہ کہتے ہیں اورنس ٹرین کو جنریٹر پر چلانے سے اخراجات میں اضافہ ہوگا لیسکو کو گریڈ سٹیشن فال کرنے کی استعدہ کی گئی ہے کیمرہ میں یاسی رفیق کے ساتھ زین اللہ بیدین لاہور نیوز بجلی کا بڑا شٹ ڈاؤن لائٹ محکموں کے کام تھپ ہو کر رہ گئے شہر کے دو سو چوہتر یونین کانسلز کے کمپیوٹر بند ہونے سے شہری سہولیات سے محروم رہے امرانک پر کی ریپورٹ دیکھئے بجلی کے شٹ ڈاؤن سے سرکاری امور بھی شدید متاثر شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز سے شہریوں کو سہولیات کی فراہمی رک گئی نادرہ اور یونین کانسلز کا رابطہ منقطع رہا دو سو چوہتر یونین کانسلز میں نکاح، طلاق اور پیداش کے سٹیفکیٹ جاری نہ ہوئے شہری کمپیوٹر آئیز سٹیفکیٹ کے حصول کے لیے پریشان رہے زلائی انتظامیہ حکام کیا کہنا تھا کہ جنریٹر کی سہولت سے انتہائی ضروری کام مکمل کیا گئے دیگر دفتری دستاویزات کا عمل التوا کا شکار ہو گیا بجلی کے شہٹ ڈاؤن نے اداروں کی نا اہلی کا پردہ چاک کر دیا سگنلز بند ہونے سے شہر میں ٹرافک بے ہنگم ہو گئی سٹریٹ لائلٹس اور ٹرافک سگنلز کو سولر پینل پر منتقل نہ کیا جا سکا زینولہ بیدین کی ریپورٹ دیکھئے ملک بر کے باسیوں کو بجلی کے بڑے بریکڈاؤن کا سامنا بجلی کا بریکڈاؤن ہونے سے شہر کے تمام ٹرافک سگنلز بند ہو گئے ٹرافک سگنلز بند ہونے اور وارڈن موجود نہ ہونے سے ٹرافک شتر بے مہار ہو گئی شہر کی سڑکوں پر ٹرافک روانی میں خلل حائل ہونے لگا بجلی کی بجت کرنے میں اداروں کی نا اہلی سامنے آ گئی شہرہوں پر لگی سرکاری تنصیبات کو شمسی توانائی پر منتقل نہ کیا جا سکا گزشتہ تین مالی سال میں سٹریٹ لائٹس اور ٹرافک سگنلز سولر پر منتقل کرنے کا منصوبہ شامل تھا روان مالی سال کے بجٹ میں الڈی اے اور ٹیپا نے سولر پینل کے لیے فنڈز ہی نہ رکھے چیف انجینئر ٹیپا کا کہنا ہے کہ سلانہ ترقیاتی پروکرام میں سولر پینل کے منصوبے کو شامل کیا جائے گا ٹیپا نے سولر پر منتقل کرنے سے مطالق سٹڈی مکمل کر لی ہے حکومت کی فنڈنگ سے شمسی توانائی کا منصوبہ شروع کیا جائے گا کیمرامین یاسی رفیق کے ساتھ زینال عابدین لاہور نیوز وہیں بجلی کے شیٹ ڈاؤن کے سبب شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی شہر لاہور کے باسی کئی گھنٹوں سے پانی کی فراہمی سے محروم رہے باسا نے چوبیلز چلانے کے لیے کوئی انتظام نہ کیا لاہور کے باسی پانی کی بھونت بھونت کو ترس کر بجلی کے شٹ ڈاؤن نے نظام زندگی کو جھنجور کر رکھ دیا شہر میں پانی کی قلت پیدا ہو گئی واسا نے بجلی کی بندش کے دوران پانی کی سپلائی بھی موطل رکھی جنریٹرز نہ ہونے کی وجہ سے ٹیوب ویل چلانے کی اوقاتکار پر عمل نہ ہوا ٹیوب ویل نہ چلنے سے لاہور کے باسی پانی کی سپلائی سے محروم رہے واسا کے تین سو ٹیوب ویلز کے ساتھ جنریٹرز بھی موجود نہیں شہر میں دو سو ٹیوب ویلز کے ساتھ لگے جنریٹرز بھی غیر فال ہیں واسا کی جانب سے لگے جنریٹرز کے ٹیوب ویلز کے ساتھ کونیکشنز ہی نہیں کیے گئے اربو ربے مالیت کے ٹیوب ویلز کے ساتھ لگے جنریٹرز دیگر مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگے ٹیوب ویلز کی بندش کے سبب فلٹریشن پلانٹ سے بھی پانی کی سپلائی موطل ہو جاتی ہے گلبرگ میں جے بلوک مکہ کالونی کے رہائشی پانی سے محروم موڈل ٹاؤن ایکسٹینشن کریم بلوک اور ہما بلوک اقبال ٹاؤن میں پانی نہیں آ رہا مال روڈ ڈیال سنگھ مینشن ریگل چوک کے علاقوں میں پانی کی قلت نیلی بار چوک اسلام پورا کرشن نگر کے علاقوں میں بھی پانی کی قلت پر قرار رہی واسا انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بجلی کے شٹ ڈاؤن سے ہر شعبہ متاثر ہوا ہے تاہم بجلی کی سپلائے کے متبادل انتظام کے لیے حکومت سے رجوع کریں گے سیاسی منظرنام میں کاروک کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے پنجاب بھر میں تکر اور دوباطلے پر پابندی آئیت کر دی صبحی الیکشن کمیشن نے نگران سیٹ اپ کو ہدایت چاری کر دی ہے الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر آئیچی چیز سیکیٹری کے تباطلے نہیں کیا جائیں گے وہاں مالشفاق کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب بھر میں ٹرانسفر، پوسٹنگ اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر پابندی آئیت الیکشن کمیشن نے نگران سیٹ اپ کے لیے ہدایات جاری کر دی صبحی الیکشن کمیشنر پنجاب نے چیف سیکیٹری پنجاب، آئی جی اور تمام متعلقہ حکام کو مراسلہ جاری کر دیا مراسلے میں نگران سیٹ اپ کو سابق وزیراعلا اور تمام وزراء سے پروٹوکول و سرکاری گاڑیاں واپس لینے کی ہدایات کی گئی ہے سرکاری رہائشگاہ اور سرکاری ہاؤسٹل و گیسٹ ہاؤسز کو خالی کرنے کی بھی ہدایات مراسلے میں کہا گیا ہے کہ نگران سیٹ اپ روٹین کا کام جاری رکھے گا الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر آئی جی اور چیف سیکیٹری کے تبادلے نہیں کیا جائیں گے محمد اشفاق لاہور نیوز پھر ایک انصاف نگران وزیراعلا پنجاب کی تقراری کے خلاف آج لاہور میں الیکشن کمیشن کے خلاف اتجاج کرے گی بدھ کو پنڈی اور پھر فیصلہ باز سمیت تمام بڑے شہروں میں اتجاج ہوگا عمران خان نے تقراری کو عالی عدیان میں چالنج کرنے کی بے ہدایت کر دی ہے عمران خان کہتے ہیں کہ یہ الیکشن میں اپنے ایمپائر کھڑے کرنا چاہتے ہیں مجھے نا اہل کر کے اور کیسز بنائے گئے دیا قتلی کی ریپورٹ دیکھئے زمان پارک میں چیئرمن تحریک انصاف عمران خان کی صدارت میں پارٹی رہنماوں کے مشاورتی اجلاس میں نگران وزیرعالہ پنجاب کی تقرری پر الیکشن کمیشن کے خلاف بھرپور اتجاج کا فیصلہ کیا گیا نگران وزیرعالہ کے تقرر کو عدالت میں بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا ہر فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے کیر ٹیکر کا مطلب نیوٹرل ایمپائر ہوتا ہے عمران خان نے کہا کہ توشہ خانہ کیس بہت بڑا مزاق ہے توشہ خانہ کا کیس ہے وہ اتنا بڑا مزاق ہے اور اس کا سب سے بڑا مزاق اس طرح اڑا کہ لہور ہائی کورٹ نے جب کہا کہ ہم ساروں کے جتنے بھی پیچھے پرائیم منسٹر رہ چکے ہیں ہمیں ان کی ڈیٹیلز ہیں وہی گورنمنٹ لہور ہائی کورٹ میں کہ جی یہ سیکرٹ ہے یہ ہم بتا نہیں سکتے ہم باقیوں کے کیسز نہیں بتا سکتے کہ باقیوں کو توشہ خانہ میں کیا ملا چیرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سیاست دانوں پر کاٹا لگانے سے ملک کو نقصان ہوا ان کو تحریک انصاف کی مقبولیت سے خوف ہے اس لیے یہ الیکشن نہیں کرانا چاہتے تاخیر کرتے رہیں گے ہم الیکشن کمیشن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ اس ملک کو نقصان کسی نے نہیں پچھایا جو جو الیکشن کمیشن پچھا رہی ہے آئین کہتا ہے جیسی ہم نے ہماری اسیمبلیز ہم نے ڈیزولو کی تو اٹھتالیس گھنٹے کے اندر اس کو ڈیٹ دینی پڑتی ہے عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ آئین میں واضح ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے ہم نے دو حکومتیں اس لیے گرائیں کہ ملک میں الیکشن کرائے جائیں لیاقت علی لاہور نیوز عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے وفاقی وزارت داخلہ نے بھی جی آئی ٹی تشکیل دے دی آئی جی ریلوے راو سردار علی خان کنوینر ہوں گے آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی کے نمائندے بھی جی آئی ٹی میں شامل ہوں گے مدحسر حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر قاتلانہ حملے کا معاملہ پنجاب حکومت کی جی آئی ٹی میں اختلافات اور تنازات وفاقی وزارت داخلہ نے ملزم نوید کے وکیل کے اترازات پر نئی جی آئی ٹی تشکیل دے دی ہے نوٹفکیشن کے مطابق آئی جی ریلوے راو سردار علی خان جی آئی ٹی کے کنوینر ہوں گے ڈی آئی جی ٹریننگ پنجاب کامران آدل آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل ہوں گے اس سے پہلے صبائی حکومت چار بار ٹیم میں تبدیلی کر چکی ہے تفتیش کرنے والی ٹیم کے چار عراقین نے کنوینئر خلام محمود ڈوگر سے اختلاف کیا جس پر انہیں بھی تبدیل کر دیا گیا لیکن کنوینئر خلام محمود ڈوگر ہی رہے ملزم نوید کے وکیل میاداوت نے وفاقی اور صبائی محکمہ داخلہ میں تفتیش پر اعتراضات دائر کیے تھے وفاقی وزیر ریلوے خواجہ ساتھ رفیق کہتے ہیں الیکشن اکھٹے ہونے چاہیے ورنہ ایک خلا پیدا ہوگا تمام سال انتخابات ہوتے رہیں گے ملک استابل نہیں ہیں نمانور کی ریپورٹ دیکھئے پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس کی سماعت خاجہ سادرفیق اور خاجہ سلمان رفیق احتساب عدالت میں پیش ہوئے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بزیر ریلوے نے کہا کہ اسمبلی توڑنے کا اقدام درست نہیں تھا سیاسی ادم استحکام کے باعث معاشی ادم استحکام بڑھ رہا ہے خاجہ سادرفیق نے مزید کہا کہ عمران خان جیسے انتخابات چاہتے ہیں اس سے انتشار پیدا ہوگا الیکشن کرانے کے طریقہ کار پر اتفاق کے رائے ہونا چاہیے الیکشن کرا دینا اور الیکشن الیکشن کھیلنا یہ تو مسئلہ کال نہیں ہے لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں اگر اس طریقے کا الیکشن ہوتا ہے جو عمران خان چاہتا ہے تو اس میں انتشار ہے اس میں پاکستان کا کوئی بھلا نہیں الیکشن جب بھی کروانا ہے اس پہ ایک اتفاق کے رائے ہونا چاہیے عدالت نے پیراکون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس میں نیپ کو سپلیمنٹری ریپورٹ جلد پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے ریفرنس پر مزید کاروی سات فروری تک ملتوی کر دی گئی اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کے صاحب ساتھے کو ایف آئے کے بعد نیپ سے بھی ریلیف مل گیا نیپ نے تساب عدالت میں بیان دیا سلیمان شہباز کے گرفتاری مطلوب نہیں ہے سلیمان شہباز نے عبوری زمانت واپس لے لی وزیراعظم کے دماغ کی عبوری زمانت میں سات فروری تک تو سی کر دی گئی ہے مزید افصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے شہباز شیف فیملی کے خلاہ منی لانڈرنگ ریفرنس میں بڑی پیش رفت سلیمان شہباز اور شہباز شیف کے دامات عبوری زمانت ختم ہونے پر عدالت میں پیش دوران اس مات نیب کے تفتیشی افصیل نے رپورٹ پیش کی کہ سلمان شہباز کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے نیب رپورٹ کے بعد سلمان شہباز نے عبوری درخواست زمانت واپس لے لی دوسری جانب شہباز شیف کے دامات حارون یوسف کی درخواست زمانت پر نیب نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے محلت کی استعداہ کی عدالت نے حارون یوسف کی عبوری زمانت میں سات فروی تک توسیع کر دی عدالتی کاروائی کے بعد نگران وسیر علاقہ تکرر کے مطلق سوال پر سلمان شہباز نے کہا کہ موسن نقوی اچھے اور اصور پسند آدمی ہیں نیب لہو نے منی لانڈرنگ ریفنس میں شہباز شیف کے اہلیہ دو بیٹیوں دو بیٹوں اور ایک دامات کو نامزد کیا تھا کامرامین شہباز کے ساتھ نمان نور لہو نیوز ڈیفنس کے نیجی تعلیمی اداری میں طالبہ پر ساتی طالبات کے تشدد کا واقعہ پولیس نے مزید سات افراد کو نامزد کر دیا متاثرہ بچے کے والد نے پہلے تین لڑکیوں کو نامزد کروایا تھا پولیس کے مطابق تمام نامزد افراد شاملے تفتیش ہو چکے ہیں فوٹیج میں تشدد کرنے والی لڑکیاں اب بری زمانت لینے کے بعد شاملے تفتیش ہوئیں مزید نامزد افراد میں سکول انتظامیاں اور فوٹیج بنانے والے شامل ہیں طالبہ تشدد کیس پر انکواری ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی انکواری ٹیم سیٹی فوٹیج اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش کر رہی ہے اب آپ کو بتائیں کہ مول روڈ کی تریپن تاریخی امارتوں کی تعمیر و مرمت کا کام شروع نہ ہو سکا سو سالہ پرانی دلکش مسلم غلام رسول بیلنگز کے سولہ گمبت کر گئے دلکش لاہور منصوبے کے تحر تازین و آرائش سست روی کا شکار ہو گئی عمران اکبر کی رپورٹ دیکھئے تاریخی امارتوں کی تازین و آرائش کا منصوبہ ادھورا دلکش لاہور منصوبہ کے تحت تازین و آرائش سست روی کا شکار ہو گئی سیکٹری بلدیات نے کمیشنر لاہور اور چیرمن والڈ سٹی آتھارٹی کے ہمراہ یکم دسمبر دو ہزار بائیس کو تاریخی امارتوں کا دورہ کیا صرف سنگے بنیاد کی تختی لگا کر انتظامیاں غائب ہو گئی تاحال کسی ایک بیلڈنگ پر کام شروع نہ ہو سکا پچاس کروڑ کے فنڈز میں سے ایک دھیلا خرچ نہ ہوا چیرنگ کروڑ سے اولڈ ٹولنٹن مارکیٹ تک منصوبے پر پچاس کروڑ کے فنڈز خرچ کرنے کے احکامات دیے گئے مال روڑ کو کیبل نیٹورک اور ٹیلی فون کی تاروں سے فری زون بنایا جانا ہے چیرنگ کروڑ سے انارکلی چوک تک ترپن تاریخی امارتوں کو برکی کمکموں سے سجانا پلین کا حصہ ہے مال روڑ پر موجود امارتوں کی تاریخی حیثیت کو تحال بحال نہ کیا جا سکا مال روڑ پر موجود 368 دکانوں پر ایک ہی سائز کے بولڈ نہ لگ سکے دو تاریخی امارتوں کی چھتوں پر سرکاری ہوتلز بنانا بھی ادھورہ خواب بن چکا چیرمن وارڈ سٹی اتھارٹی کامران لشاری کا کہنا ہے کہ مال روڑ کی پرانی شان بحال کرنے کے لیے بہت جلد کام شروع کر دیا جائے گا محکموں کو شہر کی تاریخی حیثیت بحال رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سیکٹری بلدیات سید مبشر حسین کا کہنا ہے کہ دلکش لاہور پروجیکٹ کا سٹیک ہولڈر وارڈ سٹی اتھارٹی ہے بہت جلد کام شروع ہوگا کیمرہ ٹیم کے ساتھ امران اکبر لاہور نیوز ناکس موشری پولیسیاں اور کنٹینرز کی ایل سیز نہ کھلنے کا معاملہ شہر کے بزنس کمیونٹی سڑکوں پر نکل آئی فیڈریشن آف پاکستان چیمبر لاہور چیمبر اور انجمن تاجران کے قیادت میں پریس کلپ کے باہر احتجاج کیا گیا تاجر برادری نے ملک گیر احتجاج کی دھم کی دیری ہے عبدالقادر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھئے موشی ادم استحکام تاجر برادری پریشان لاہور پریس کلپ کے باہر بزنس کمیونٹی کا احتجاج تاجر تنظیموں کے رہنماؤں اور میمبران سمیت دیگر کارباری شخصیات کی شرکت بزنس کمیونٹی کی حکومتی موشی پولیسیوں کے خلاف شدید نارے بازی بزنس کمیونٹی کے رہنماؤں میاں انجم نصار فہیمو رحمان سیگل کا کہنا تھا کہ حکومت موشیت کی وجہ اپنی سیاست کو ترجیح دے رہی ہے ملکی موشیت چلانے کے لیے کارباری لوگوں سے مشاورت کی جائے کچھ نہ کچھ امید دیں کہ ہم ہیں ہم سوچ رہے ہیں تاکہ ملک میں جو تجارت ہے جو سنت ہے جو روزگار ہے اور گورنمنٹ اس کا کیر کرتی ہے یہ خاموشی مسئلوں کا حل نہیں ہے اگر ہم کے ہمارے پاس آکے جو ٹیکس کلیکشن کی ڈالرز لانے کی جو پولیسیز ہم سے لیتے تو یہ جو ہیجانی کفیت اس وقت پیدا ہو چکی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہرکیز پیدا نہ ہوتی ریجنل چیئرمن ایف پی سی سی ای محمد ندیم قریشی اور سینئر نائب صدر لاہور چیمبر زفر محمود چودری نے کہا کہ وزیر خزانہ کاروباری برادری سے ملاقات کے بجائے ویڈیو لنک پر رابطے کا کہہ رہے ہیں سنتے بند اور تجارت رک رہی ہے مجودہ وزیر خزانہ لا تعداد میٹنگز کی لیکن بدقسمتی کے ساتھ شاید ہمارے حقام بالا یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے وہ چاہی نہیں رہے کہ اس ملک میں آمن ہو اس ملک کو ترقی ملے اور خوشحالی بھی آئے اب سیاسی فیصلے نہیں معاشی فیصلے ہونے کا وقت آگیا ہے اب بزنس کمیونٹی کو پیس پر لینے کا وقت آگیا ہے واحد بزنس کمیونٹی ہے جو اس ملک کو بچا سکتی ہے جو اس ملک کو اس دلدل سے نکال سکتی ہے جو اس ملک کو تجارت کے لیے صحیح راستوں میں لے کے جا سکتی ہے احتجارت میں وائس چیئرمن پیاف تاہر منظور چیئرمن پاکستان ماربل ایسوسیشن خادم حسین سمیت دیگر رہنما بھی شریک ہوئے کیمرمن فخر عباس کے ساتھ عبدالقادر لاہور نیوز اب آپ کو بتائیں کہ برائلر کی خپت کے مقابلے سپلائی میں کمی مرکی کا گوش تین روپے مہنگا فی کلو قیمت پانسو چار روپے ہو گئی انڈو کی قیمت میں استحقام فی درجن دو سو نواسی روپے برقرار ہے آپ کو بتائیں کہ برائلر کی خپت کے مقابلے سپلائی میں کمی ہے مرکی کا گوش تین روپے مہنگا فی کلو قیمت پانسو چار روپے ہو گئی انڈو کی بات کی جائے تو انڈو کی قیمت میں استحقام فی درجن دو سو نواسی روپے پر برقرار ہے آپ کو بریٹ گیا جارہا ہے کہ برائلر کی خپت کے مقابلے سپلائی میں کمی ہے مرکی کا گوشت تین روپے مہنگا ہو گیا ہے جس کے بعد فی کلو قیمت پانسو چار روپے ہو گئی انڈو کی قیمت میں استحقام ہیں اور انڈے فی درجن دو سو نواسی روپے پر برقرار ہیں مرکی کے گوشت میں تین روپے مزید اضافہ کر دیا گیا ہے فی کلو قیمت پانسو چار روپے ہو گئی ہیں انڈو کی قیمت میں استحقام ہیں فی درجن دو سو نواسی روپے پر برقرار ہیں برائلر کے خپت کے مقابلے سپلائی میں کمی ہیں مرکی کا گوشت تین روپے مہنگا کر دیا گیا ہے اس بارے مزید تفصیلات عبدالقادر سے جانتے ہیں جی عبدالقادر جبکہ برائلر کی اکارتی کمتوں میں اضافہ ہوا ہے برائلر کے آٹس پلائی جو ہے مطافر ہے جس کی وجہ سے تین روپے تی کلو تک مہنگا کیا گیا ہے مرکی کا گوشت جو جشتروں پانسو ایک روپے تی کلو مکرک کیا گیا تھا تین روپے اضافے کے بعد پانسو چار روپے تی کلو مکرک کیا گیا اسی طرح زندہ برائلر دو روپے تی کلو تک مہنگا کیا گیا ہے ہول سے زندہ برائیلر کی قیمت 323 جبکے پرچون بزاروں میں زندہ برائیلر کی قیمت 366 سپر اکی سلوم کر رہے کیجئے اور اس حوالے سے شہروں کا ہی کہنا ہے کہ برائیلر کی صورتوں میں عدم استحکام جو ہے وہ غیر معمولی طور پر بڑھ چکا ہے دو دن قیمتوں میں سمی کی جاتی ہے اور ایک دن میں جو ہے قیمتیں غیر معمولی طور پر بڑھا بھی جاتی ہے اور قیمتوں کو جو ہے وہ ایک جگہ پر ٹھیک نہیں کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ خریداری سے کھاتے اور اس حوالے سے شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ برائیلر جو ہے وہ ایک برائیلر جو ہے وہ کام ساکتی سواتے خرید سے پائر ہو چکا ہے کام سر پہل چیلے سے تجابت کر سکتا ہوا ہے اس کے باعث جو میومی عجرت سے کام کرنا والا شہری ہے وہ اپنے بچوں کو برائیلر نہیں کلا سکتا ہے جس کے جو برائیلر ٹریڈر دون کی جانے سے موقع پر سکت کیا جا رہا ہے اس کے خفت کے انقابلے میں سپلائی جو ہے وہ مہدیس کی جاریے جس کی وجہ سے حقیمتوں میں عدم اس کے کام دیکھنے کا مل رہا ہے اور اسوں کا چیسے رہے حال مارکیز کی ہے کہ آج جو مارکیز میں سپلائی ہے وہ خدرے کم کی گئی ہے خفت کے انقابلے میں جس کی وجہ سے تجابت اضافہ کے بعد پرائیلر پانچ سک چار روپے کی کلوں پر رکھ دیا گیا جوی ٹھیک عبدالقادر آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ خسارے کا شکار محکمہ ریلوے ملاسمین کو وقت پر تنخواہیں ادا کرنے سے بھی کاثر ہے ریلوے ملاسمین کا ڈیزل انجن شیٹ میں تجاج کیا گیا مظاہرین انتظام کے خلاف شدید نارحباسی کی رپورٹ دیکھئے محکمہ ریلوے کے ملاسمین کی تنخواہیں ہر ماہ تاخیر کا شکار ریٹائر ملاسمین بھی پینشن کے لیے خار ریلوے ملاسمین کا تنخواہیں نہ ملنے پر ڈیزل انجن شیٹ میں احتجاج فریم یونین لاہور ڈیویجن کے صدر فیاس احمد شہزاد اور دیگر احتیداروں کی شرکت مظاہرین نے ٹائر جلا کر ڈیزل انجن شیٹ کے داخلی راستے بند کر دئیے اور نارحباسی کی مظاہرین کا کہنا تھا کہ گزشتہ چھ ماہ سے تنخواہیں کئی کئی روز لیٹ ہو رہی ہیں بزرگ پینشنرز اور ملاسمین شدید عزیت کا شکار ہیں ریلوے انتظامیہ ملاسمین کا معاشر استحصال کر رہی ہے مظاہرین کا کہنا تھا کہ تنخواہیں نہ ملنے سے بچوں کی سکول کی فیز بھی ادا نہیں کر سکے ریلوے انتظامیہ سے مطالبہ ہے کہ تنخواہیں بروقت ادا کی جائیں سہانیہ موڈر ٹاؤن کی دوسری جی آئیٹی کی تشکیل کے خلاف کاؤسٹ لسٹ منصوب کر دی گئے لارچر بینچ کے ممبر جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی ادم دستیابی کے باعث کیس کی کاؤسٹ لسٹ منصوب کی گئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سبراہی میز ساتھ ترکنی لارچر بینچ نے درخواستوں پر سماد کرنا تھی موزیمان نے دوسری جی آئیٹی کی تشکیل کو ہائی کورٹ میں چالنج کر رکھا ہے درخواست گزاروں نے موقف اختیار کیا کہ ٹرائل کورٹ میں حتمی چلان پر سماد چاری ہے موزیمان بقائد کی سیٹ ٹرائل کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں عدالت دوسری جی آئیٹی کی تشکیل کو کل ادم قرار دے انفرمیشن کمیشن میں چیئرمن اور ممبر کی دیاناتیاں لاہور ہائی کورٹ میں چالنج درخواست میں وفاقی حکومت سمید دیگر کو فریق بنایا گیا شہری وحید شہزاد بٹ کی جانب سے اثر صدیق ایڈوکیٹ نے درخواست دائر کی جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی حکومت نے انفرمیشن کمیشن میں چیئرمن اجازل حسن آوان اور شیب احمد صدیقی کو قانون کے برعک سیاسی بنیادوں پر تائینات کیا گیا استعداہ ہے کہ عدالت دونوں شخصیات کی تائیناتی کو کل ادم قرار دے عدالت چیئرمن اور ممبر انفرمیشن کمیشن مارٹ پر تائینات کرنے کا حکم دے پسند کی شادی کرنے والی لڑکی نے شوہر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا لاہور ہائی کورٹ نے لڑکی کو والد کے ساتھ بھیجوانے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کورٹ میں پسند کے شادی کرنے والی لڑکی کی باسیابی کے لیے کیس کی سمات ہوئی نو بہاتہ دلہن نے شوہر کے بجائے والد کے ساتھ جانے کی رضا منتی ظاہر کی جس پر عدالت نے اجازت دے دی سمات کے بعد عائشہ نامی لڑکی عدالت کے باہر اپنے خاوند راشد پر برس پڑی اور کھڑی کھڑی سناتی خاوند بیوی کے برسنے اور اس کے رشتہ داروں کے آنے پر رفو چکر ہو گیا راشد نامی لڑکے نے اپنی بیوی کی باسیابی کے لیے حب سے بیچا کی درخواست طائر کی تھی اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صفیر نے پیٹرن انچیف اپٹما گوہر اجاز سے ملاقات کی کارٹن انڈسٹری کے فروغ پر دو طرفہ تعاون پر تباطلہ خیال ہوا امریکی صفیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت سے چالنجز کا سامنا ہے اب ایس محمود کی ریپورٹ دیکھئے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی اپٹما آفیس آمد پیٹرن چیف اپٹما گوہر اجاز سے ملاقات کی ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں گوہر اجاز نے کہا کہ اس سال کارٹن کی شارٹ ایج کو امریکہ سے پورا کیا جائے گا پاکستان ایک ڈالر کارٹن کی خرید پر تین ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے ترجیحی بنیادوں پر ایلسیز کھولی جانی چاہیے فانانس منسٹر صاحب کو بھی سٹیٹ گاونس صاحب کو بھی یہ کہوں گا کہ پرس پرائیٹی ٹیکسٹائل کارٹن اور اس کے رامٹینز کو دیں ایلسی کے لیے بھی اور ڈالرز کے لیے بھی امریکنز کارٹن جو ہے وہ دنیا کی بہترین کارٹن ہے اور جو اس سال کا شارٹ فال ہے ہم وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سپیشل کریڈٹ امریکہ سے جو ہے اس کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ اس کو آگنائز کریں دو بلین ڈالر کا تاکہ وہ کارٹن ناملا سکیں اس دو بلین ڈالر کے سامنے اگر ہم یہی ون اس ٹو تھری کہیں تو یہ چھے بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہوگی امریکی سفیڈ ڈانلڈ بلوم نے کہا کہ پاکستان کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے چاہتے ہیں کہ پاکستان جلد معاشی طور پر اوپر آئے the United States can help Pakistan at this time when it's facing a lot of significant challenges on the economic front and we look to success stories like we've had in the textile sector and look for ways that we can work through some of the issues right now but we want to see in Pakistan come through this more successful more prosperous profoundly in the United States interests امریکی کانسلز میں دیگر شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں کیمرمن نومان اجاز کے ساتھ اویس محمود لاہور نیوز وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں امت مسلمہ اسلام کے اصولوں کو تو مانتی ہے مگر عمل نہیں کرتی مسلمان پورو دنیا میں لاچار اور کمزور ہیں ہم اس صیرت کے بیغام پر چلنے کی ضرورت ہے سامیہ سعید کی ریپورٹ دیکھیں پنجاب یونیورسٹی میں خواتین کی سماجی ذمہ داریاں اور صیرت تیبہ کے موضوع پر چوتھی عالمی صیرت کانفرنس وفاقی وزیر احسن اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت ان کا کہنا تھا کہ امت مسلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوار اسلام کے اصولوں کو مانتی ہے مگر عمل نہیں کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے مسلمان پوری دنیا میں لاچار اور کمزور ہیں ہمیں صیرت کے پیغام پر چلنے کی ضرورت ہے چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد کیا سیرت تیبہ کی وہ طاقت موجود نہیں کیا وہ افکار موجود نہیں اگر وہ طاقت اور افکار ہمارا ایمان ہے کہ اپنی سچائی کے ساتھ آج بھی موجود ہیں تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں اس قدر لاچار اور کمزور کیوں ہیں دین فیکیلٹی آف اسلامک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکفی کا کہنا تھا کہ عورت کو اپنی بنیادی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے عورت کا ہر دور میں اس کا گردار مختلف ہے دکٹر محمد عارف خان کا کہنا تھا کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق میں شامل ہیں کانفرنس کے اختتام پر پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکفی اور ڈاکٹر شاہدہ نے وفاقی وزیر احسن اقبال کو سووینئر پیش کیا لاہور ہائی کورٹ میں پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال خرید و فروض کے خلاف متفرق درخواست تائر کر دی گئے درخواست جوڈیشل ایکٹیوزم پینل کے جانب سے دار کی گئی درخواست میں پنجاب حکومت اے این ایف ہوم ڈیپارٹمنٹ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے درخواست جوڈیشل نے موقع سے اختیار کیا کہ ڈیپینس کے نیجی سکول میں منشیات کے استعمال سے روکنے پر تعلیبہ پر تشدد کا واقعہ افسوسناک ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کا استعمال دن با دن بھڑ رہا ہے درخواست جوڈیشل نے استعدا کی کہ عدالت پنجاب کے تعلیمی اداروں میں منشیات کی روک تھام کے لئے اقدامات کرنے کا حکم دے کھیلوں کے میدان کا رکھ کرتے ہیں چیئرمن پی سی بی مانیشمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے حارون رشید کو چیف سلیکٹر مقرر کر دیا کوچنگ کے لئے مکھی آرثر کے ساتھ معاملات بھی تیپ آ گئے نجم سیٹھی چار فروری کو ایشن کرکٹ کانسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے بلال اکیل کی ریپورٹ دیکھئے قضافی سٹیڈیم میں چیئرمن پی سی بی مانیشمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس میں حارون رشید کو چیف سلیکٹر بنانے کا اعلان کیا ساتھ ہی نجم سیٹھی نے مکھی آرثر کی واپسی کا بھی اندیا دے دیا مکھی آرثر کا چیپٹر میں نے کلوز نہیں کیا تھا اور ابھی بھی کلوز نہیں ہوا آئی ایم ان نگوزییشن پرسنلی وید مکھی اور میں سمچھا ہوں کہ نائنٹی پرسنٹ راستہ ہم نے کور کر لیا ہے بابر آزم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے نجم سیٹھی نے کہا کہ ان پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہے وہ دنیا کے بہترین بلے باز ہیں انہوں نے کہا شاہد آفریدی کو بطور چیف سلیکٹر مکمل اختیار دیا گیا تھا فکسنگ کے حوالے سے میرا موقف سب سے سخت رہا ہے چیئرمن پی سی بی منجمنٹ کمیٹی نے مزید کہا کہ ابھی پورا فوکس پی ایس ایل پر ہے ڈپارٹمنٹ کو بھی خط لکھ دیا کہ وہ ڈومیسٹک سیزن کے لیے اپنی تیاریاں مکمل کریں کیمرمن امیر مظہر کے ساتھ بلال اکیل لاہور نیوز